عبید ریت سے بھرے ڈمپر اور بلیرو کی آمنے سامنے بھڑھنٹ ایک کی موت تین گھائل جلی کے اجگر تھانا انترگر سنگھ پرچو راہان میں ریت سے بھرے ڈمپر اور بلیرو کے بیچ سیدھی بھڑھنٹ سے بلیرو میں شوار ایک یوکی گٹنا اسطل پر ہی موت ہو گئی اور تین گھائل بتایا جا رہے ہیں پراب جانکاری کے انسار بیتی رات دس گیارہ فروری کی رات لگ بھگ تین بجے بلو رو باہن کرمانگ ایمپی اکیس جیئے پنچانوے چوہتر میں شوار بلوان سنگھ پتا تان سنگھ عمر چھبیس برس راجے سنگھ پتا لاکھن سنگھ عمر تیتیس برس چرن سنگھ پتا بھرہ سنگھ عمر اٹھارہ برس سبھی نوازی گرام برہٹا تھانا ریٹی جلہ کٹنی اور ویرین سنگھ پتا پولیس راجہ عمر بیس برس نوازی پنہ پنہ کی طرف سے گرام چلائیہ کی اور جا رہے تھے تب ہی سنگھ پور چھو راہیس میں اجیگڑ کی اور سے آ رہے ریٹ سے بھرے ڈمبر نے سامنے سے ڈککر مار دی جس میں وہاں چالک بلوان سنگھ کی گھٹنا اس طل پر موت ہو گئی ایوہم تین انگمی روپ سے گھائل ہو گئے سوچنا ملتے ہی گستی پولیس ٹیم اور اجیگڑ تھانا پولیس نے موقع پر پہنچ گئی اور گھائلوں کو رہگیروں کو اس تھانیے لوگوں کو ایمبولنس کی مدد سے اجیگڑ اسپطال پہنچایا اور مردک کا سو پنچنامہ افران پوسٹ مارٹم کے لیے اجیگڑ سمودائک سواسکینٹ کے پی ایم ہاؤز میں پہنچایا گیا اس تھانیے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ ٹکر اتنی جوردار تھی کہ آس پاس کے گھروں میں سو رہے لوگوں کی نید کل گئی باہر آ کر دیکھا تو دردناک حاصل ہو چکا تھا اس حاصلے میں ڈمبر بھی شلک کنارے جا کر دس گیا بتاتے ہیں کہ پنہ جلے کے اجیگڑ چھیت کی ریت کھدانے بند ہونے کے بعد بھی چوری چھپے ریت کا اتخانان اور پروان جاری ہے ریس سے بھرے ڈمبر اور ٹریکٹر ٹرالیوں کی بھاگم بھاگ میں آئے دن ہاتھ سے ہو رہے ہیں